کہانی سنو کہانی سنو کہانی سنو کہانی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحبار الرحیم پریہ السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابك یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ السلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلى آلکہ وآصحابک یا نور اللہ پیانے بچوں اورکٹس مدلی چنل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام لے کر پیارا سب پروگرام جس کا نام ہے سنو کہانی انشاءاللہ آج بھی ہم ایک کہانی سنیں گے اب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ کہانی سنیں گے اور اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوگا انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے کہانی سننے سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں اور اکیٹس بدلی چلیں گے ناظرین یہاں پر بھی ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ رب العالمین اللہ قلحان ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے آپ نام بتیں اپنا سی داست سے انہیں مائک دیں محمد شہیر عابد شہیر عابد بھائی مشاءاللہ محمد سلیمت تاریخ سلیمت تاری ہیں اور آپ کا نام کیا ہے محمد حمزاد تاری محمد حمزاد تاری اور آپ محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن کیا بات ہے بھی اور ماشاءاللہ چار بچے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں آپ نے بھی توجہ کے ساتھ سننی ہے کہانی کوئی آپ کو سوال کرنا ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہانی سننے کے بات کوئی چیز سمجھ میں نہ ہے تو پیارے بچوں آپ بھی توجہ کے ساتھ کہانی کو سنیے گا کہانی جو ہے نا треть جانور کے بارے میں کس کے بارے میں جانور اور وہ ہے بھیڑیا بھیڑیا کے بارے میں کہانی ہے یہ ہے خوفناک جانور کیونکہ ہم نے اس کو ریل میں دیکھا نہیں ہے ایسے دیکھا ہے تو یہ خوفناک جانور ہے کونسا جانور ہے درندہ کلاتا ہے یعنی کہ یہ مار دیتا ہے چیر پھار کرتا ہے تو اس ترہ کا جانور ہے پیارے بچوں کہانی شروع ہوتی ہے کہ ایک بھیڑیا ہوتا ہے بھوکا کیسا بیڑی ہے بھوکا بیڑی ہے کوئی بھی مل جائے اس کو چھوڑے گا نہیں پھر یہ کسی طرح بس شکار کی تلاش میں نکلا ہوئا ہے یہ گھومتے 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 ایک غار کے پاس پہنچتا ہے غار دیکھئے نہیں دیکھی ہوگی غار آپ نے دیکھئے پتا ہے غار کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے مائک میں بتا ہے مائک پہاڑی کے اندر کا راستہ ہوتا ہے پہاڑی کے اندر کا راستہ پہاڑی کے اندر کا راستہ غار ہوتی ہے پہاڑ میں کہاں ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ پہاڑ اوپر کچھ سراخ ہوئے وہ ہوتے ہیں اندر جانے کے لئے تو اس طرح یہ غار نوہ بن جاتی ہیں جنگلوں میں بھی گھارے ہوتی ہیں تو بھیڑیا جو ہے یہ گوش کی تلاش میں شکار کی تلاش میں کھانے کی تلاش میں یہ پہنچتا ہے غار کی طرف اس غار سے پیارے بچوں اس بھیڑیے کو آتی ہے تازہ گوش کی خوشبو اوپرز کی خوشبو آتی ہے اس کو یہ جاتا ہے اندر کوئی شکار ہو کوئی جانور ملے اس کو دیکھتا ہے تو وہاں پر اس کا ایک پرانا دوست مل جاتا ہے بھیڑیا کو پرانا دوست اور وہ وہ خاتل ہو چیتا پھون ہوتا ہے چیتا اور وہ بقری کو کھا رہا ہوتا ہے بقری کو کھا رہا ہوتا ہے بھیڑیا دیکھتا جب چیتے کو بڑے دنوں بعد ملاقات ہوتی ہیں کب بڑے دنوں بعد آپ نے دیکھا ہوں کہ کوئی ملتا ہے آپ لوگا میں بھی ایک کسی دوستر ملاقات ہو دی ہے اور بھائی بڑے دینوں بعد مل رہے ہو بڑے، دینوں بعد مل رہے ہو اب بھیڑیا چیتے کو دیکھتا ہے تو چیتے کو بولتا ہے بڑے دینوں بعد کہاں گا اب تھے اتنے دنوں سے ک Echoa پر گھائب تھے پھر جب چیتے کو دیکھتا ہے کہ بھائی بکری کھا رہا ہے تو اور وہ بھوکا ہوتا ہے تو کہتا ہے واہ بھائی اکیلے اکیلے پوری بقری سمیٹ دی پوری بقری اکیلے اکیلے تو چیتا کہتا ہے محنت کر کے کھایا شکار کیا محنت کی ہے بہت جان لگتی ہے ٹائم لگتا ہے محنت لگتی ہے اس کے اندر اور تم سناو کیسے ہو چیتا بھیڑیے سے کہتا ہے بڑے کمزور کمزور لگ رہے ہیں آج کل تو بھیڑیا کہتا ہے کیا بتاؤں بھائی بس نہ کھانے کو کچھ ملتا ہے شکار کو اور حالت دیکھ لو کیسی ہو گئی یہ تمہارے سامنے ایک چرواہہ ہے وہ ریورٹ لے کر آتا ہے بقریوں کا لیکن اس ریورٹ کے ساتھ سیکیورٹی کے لیے کتے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں وہ بقریوں کی حفاظت کرتے ہیں تو اب میں شکاری نہیں کر باتا ہوں بقریوں کا تو اسی وجہ سے بس یہ حالت ہو گئی ہے کہ بھوک کی وجہ سے کچھ جب پیٹ میں نہیں جاتا تو کمزور ہی آگئی ہے کمزور ہو گیا ہوں تو اب بھیڑیا چیتے سے کہتا ہے بھائی تمہیں کوئی آئیڈیا دو کس طرح شکار کرتے ہو تاکہ میرا بھی کام بن جائے تو اب چیتا کہتا ہے بھڑیا سے کہ آئیڈیا تو ہے تمہیں کام کرنا ہوگا کہ جس بقری کو میں نے کھایا ہے جس بقری کو میں نے کھایا ہے تم اس کی کھال پہن کر جب اگلے دن وہ ریورٹ آئے گا بقری ہو کر تو اس میں بقری بن کے خوش جانا بقری بن کے خوش جانا اندر کسی کو پتا نہ چلے تو آپ بھیڑیا کو سمجھ میں آتا ہے بھائی آئیڈیا تو اچھا ہے آئیڈیا اچھا ہے مورا نہیں ہے تو اب بھیڑیا جو ہے اگلے دن بقری کی خال پہلنے اور جیسے ہی وہ ریورٹ آتا ہے اب کتے بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ سیکیوریٹی کے لیے لیکن وہ چونکہ بقری لگ رہا ہوتا ہے ایک طرح سے دیکھا جا ہے خال پہنی بھی ہوتی ہے تو وہ انس میں ریورٹ میں گھس جاتا ہے کہا چلے آتا ہے ریورٹ میں کچھ جاتا ہے اب بھائی بھیڑیا کو مزیب ہو گیا بھیڑیا دلی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب تو بس جتنی بقری ہیں ساری کس کی ہے میں ہی ہے ساری سمیٹ لوں گا ایک ایک کر کے اب بھیڑیا کے دن بڑے اچھے گھدر رہے تھے روز آنا ایک بقری اس کو بغیر محنت کے مفت میں مل جاتی تھی کسی کو پتا بھی نہیں سلتا تھا جتنی ساری بقری ہیں آپ دیکھیں نا اتنی ساری بقریوں کو ریورٹ ہو اب ایک بقری کم ہو جائے روز آنا پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو لیکن جب آہستہ آہستہ بقریوں کم ہوتی چلی گئی نا تو اب چروہہ جو تھا اس کو تشویش ہوئی تشویش کا مطلب پریشانی ٹھیک ہے وہ پریشان ہوا کہ اتنی ساری بقریوں سے اتنی سی کیسے ہو گئی پہلے تو اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ روز آنا ایک بقری کم ہو رہی تھی نا اب وہ ایک بقری کم ہونے سے پتہ نہیں چل رہا تھا لیکن جب دیکھا اس نے بعد میں کہ تو کافی ساری بقریوں کم ہو گئی ہیں اس کو کچھ تو لگا کہ بھائی کچھ گڑ بڑ ہے یہاں پر کچھ سے گڑ بڑ ہے اب وہ کیا کرتا چروہہ چروہہ جو ہے ان بقریوں کا ایک سیکیورٹی انچارج ہوتا ہے کون ہوتا ہے سیکیورٹی انچارج وہ ہوتا ہے زیبرا تو زیبرا کو ہٹا دیتا ہے سیکیورٹی سے زیبرا کو ہٹا دیتا ہے اس کی جگہ لاتا ہے چالاگ لومڑی کو کس کو چالاگ لومڑی کو بناتا ہے سیکیورٹی کا انچارج چروہہ اب وہ جو چالاگ لومڑی ہے اب وہ غور کرتے سارے معاملات پر نظر رکھتی ہے ایک رات کیا دیکھتی ہے وہ وہ دیکھتی ہے کہ ساری بقریوں سو رہی ہیں ساری بقریوں سو رہی ہیں لیکن ایک بقری ہے جو ایک آنکھ سے سو رہی ہے کیسے سو رہی ہے ایک آنکھ سے کبھی ایک آنکھ بند کرتی ہے دوسری آنکھ کھول لیتی ہے دوسری آنکھ بند کرتی ہے پھر ایک آنکھ کھول لیتی ہے اب یہ اس کو عجیب لگا کہ بھائی ساری بکریوں دو آنکھ سے سو رہی ہیں دونوں آنکھیں بند ہوتی ہیں اب یہ ایک آنکھ کھول کے وہ کیسے سو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب لو مڑی ہوتی ہے وہ اگلے دن یہ ساری جو خبر ہوتی ہے کس کو دیتی ہے چرواہے کو جو مالک ہوتا ہے بکریوں کا کہ بھائی یہ یہ دیکھا ہے تو چرواہہ فوراں سمجھ جاتا ہے کہ جو ایک آنکھ سے سونا ہے ایک آنکھ سے بند ایک آنکھ کھولی رکھنا تو یہ تو کامیں بھیڑیے گا کس کا کام ہے یہ بھیڑیے گا بھیڑیا ہی ایک آنکھ سے سوتا ہے تو اب جب وہ سارا معاملہ دیکھتا ہے اگلے دن جو ہے وہ بھیڑیے کو پکڑ لیتا ہے کیا ہوتا ہے بھیڑیے کو پکڑ لیتا ہے اور یوں وہ بھیڑیا بھا دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے جو بھی ہوتا اس کے ساتھ خیر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور یوں یہ قصہ ختم ہوجاتا ہے قصہ ختم ہو جاتا ہے کہانی بھی کیا ہو گئی ختم اس سے سمجھ میں کیا ہے آپ کو کون مطلب کہانی تو سنی لی� آپ نے کوئی باتیں آپ کو کچھ سمجھ میں آئی بتائیں لالچ بوری بلا ہے بیڑی نے لالچ کری دی یہ بھی صحیح ہے ایک مل جاتی تب بھی چلے آتا ہے ساری لنگا میں تو ساری لینے کی چکر میں کیا ہو گیا خود بھی بچارہ فز گیا اور اور کیا سمجھ میں آئیس سے اس کہانی سے ایک اور چیز سمجھ میں آئی ہے اور سے بتائیں دھوکہ کیا ہے دھوکہ دیکھیں بیڑیا جو تھا نا وہ دھوکے سے اس کے اندر گز گیا تھا پتہ نہیں چلنے دیا کسی کو جھوٹ بول کر گز گیا تو معلوم کیا ہوا کہ جھوٹ بولنے سے دھوکہ دینے سے تھوڑی سی خوشی حاصل ہوتی ہے کتنی؟ تھوڑی سی یعنی کہ آپ جھوٹ بولیں گے آپ دھوکہ دیں گے تو اس وقت تو آپ کو خوشی مل جائے گی کیا کام ہو گیا کیا ہو گیا؟ کام ہو گیا گھر والوں سے جھوٹ بول دیا بات بڑا نقصان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ بڑا نقصان یعنی جھوٹ بولنے میں نقصان ہی نقصان ہے فائدہ تو ہے ہی نہیں اور جو فائدہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح سے بس ہمارے لئے نقصان دے ہوتا ہے یعنی آپ نے جھوٹ بولو گے آپ یا دھوکہ دینا ہے کسی کو تو آپ کو ایک دن خوشی مل جائے گی دو دن خوشی مل جائے گی لیکن اس کے بعد اگر وہ جھوٹ کے بارے میں مثال کے طور پر آپ نے اپنی امی جانتے جھوٹ بول دیا آپ نے امی جانتے جھوٹ بول دیا اب پتہ چل گیا دو دن بعد بھئی آپ نے تو بولا تھا جھوٹ امی جان کیا سوچے گیا آپ کے بارے میں بتائیں کہ جھوٹ بولا کیا بولا جھوٹ جھوٹ دھوکہ اچھی بات بھی آپ نظروں میں گر جائیں گے اچھا میں آپ کو ایک بات پتا ہوں کہ جو بچہ یا جو شخص بھی تو اس پر سے لوگوں کا احتماد اٹھ جاتا ہے لوگوں کا یعنی بلیف جو ہے نا بلیف یقین آپ کوئی بھی بات کریں گے لوگ بولیں گے تو ایسے جھوٹ بولتا رہتا ہے آپ نے والا واقعہ سنویں شیر آ گیا شیر آ گیا وہ ایک چرواہ ہوتا ہے وہ گاؤں کے اوپر جاتا ہے اعلان کرتا ہے شیر آ گیا شیر آ گیا مجھے بچاؤ تو گاؤں والے سارے اوپر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ شیر ہی نہیں تھا تو وہ پوچھتے ہیں بھئی شیر کہا ہے اور میں نے ایسی بول رہا تھا آپ کو ایسے ہی اعلان کر رہا تھا وہ دو دفعہ کرتا ہے تین دفعہ کرتا ہے اب ایک دفعہ تو حقیقت میں شیر آیا تھا اور وہ چلاتا دوبارہ اب جب وہ ندا دیتا ہے آواز لگاتا ہے تو گاؤں والے تو پتا ہے کہ گاؤں والے کہ یہ تو بے وکوف بنا رہا ہے ہمیں اور وہ جاتے ہی نہیں ہے بچانے کے لیے اور وہ شیر اس کا کام دمام کر دیتا ہے تو یہ جھوٹ بولنے کا نقصان کہ لوگ یقین نہیں کرتے لوگوں کا یقین جو ہے آپ کے اوپر سے پھر اٹھ جائے گا تو اس طرح آج ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ جھوٹ نہیں بولیں گے ہمیشہ سچ بولیں گے جھوٹ کے خلاف جن جائے گی انشاءاللہ عزا و جل اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ بولنے سے بچائے جھوٹوں کی صحبت سے بھی ہمیں بچنا ہے اور سچ بولنے کی اپنی عادت بنا ہے سچ بولنے کی عادت بنا ہے یہ عادت بن جائے گی انشاءاللہ پھر آپ جھوٹ نہیں بولا کریں گے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے عجیب سا لگے گا آپ سوچیں گے جھوٹ بولنے جا رہا ہوں حسنگاری آپ کو عجیب سا لگے گا جھوٹ بولتے ہوئے بھی کیسے جھوٹ بولوں تو آپ سچ بولتے رہیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے سچ بولیں اور ہمیشہ دوسروں کو راضی کرنے والے کام کریں خوشید دینے والے کام کریں ناراض کرنے والے کام نہ کریں کسی کو ناراض نہ کریں کسی کی دلازاری نہ کریں اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے میں کون سے کام کرنے اللہ پاک کو راضی کرنے والے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کیوں کیونکہ اللہ پاک ناراض ہوتا ہے اللہ پاک مراد ہوتا ہے ہم سج بولیں گے کیوں کیونکہ اللہ پاک راضی ہوتا ہے اللہ پاک راضی ہوتا ہے تو یہ چند باتیں ہیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے انشاءاللہ یہ آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ملتا رہے گا انشاءاللہ تو آج نیت کریں انشاءاللہ سج بولیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ گھر میں بھائی بھی ہو بہن ہو کچھ بھی ہو جائے کیا بولنا ہے سج بولنا ہے ابو سے کیا بولنا ہے سچ ہمی سے کیا بولنا ہے سچ جھوٹ بولنا ہے نہیں نہیں جھوٹ بولنا ہے نہیں جھوٹ کے غلاف جنگ جان رہے گی انشاءاللہ عزا و عجل تو پیارے بچوں اور کیٹس پہتے نہیں چاہتے ہیں کہ ناظرین یہ تھی کہانی اور ایک اچھی سی کہانی تھی بھیڑیا دھوکی سے تو گھوز گیا ریوڑ کے اندر لیکن اس کا انجام کیا ہوا یہ آپ نے سل لیا تو ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے سچ کا سہارا لینا چاہیے پیارے بچوں ہمیشہ سچ بولنا میری لے س سچ بولنے کی بھی ٹھیک ہے مجنی چینل دیکھتے رہے ہیں کہتے ہیں نا سچ کو آنچ نہیں ہے سچ کو آنچ نہیں ہے تو اللہ پاک ہم سب کو سچ بولنے والا بنائے اور جھوٹ بولنے کی گندی عادت سے بھی ہمیں بچا کے رکھے جو جھوٹTT بولتے ہیں ان کی سعبت سے بھی بچنا ہے اور ان سے دور رہنا ہے انہیں سمجھانا بھی ہے سمجھ جانے تو ٹھیک ہے منہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے دوستی بھی آپ نے نہیں کرنا اچھے بچوں کے ساتھ دوستی رکھیں Μشاء اللہ ان کی سعبت کی آپ پر اس کا اثر پڑے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے کٹس مدینی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کہانی سنو کہانی سنو کہانی کہانی سنو کہانی سنو کہانی پیارے پیارے یہیں سلسلیں دیکھ کے سب کے دل کیلے مدنی چینل آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا مچوں کا آ گیا آ گیا